ہم بنا رہے ہیں آملیٹ پراٹھا یعنی کہ انڈے والا پراٹھا جو کے نہایت ہی ٹیسٹی بنتا ہے آئیے پھر شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آبدانورین آپ کے اپنے چینل یوٹیوب میں کیا حالہ سب دیکھنے والوں کا امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خوش آباد رہیں آمین سبح آمین آپ کی لائکس اور کومنٹس مل رہے ہیں اسی طرح آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ڈیوب کریں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچیں آج ہم بنا رہے ہیں انڈے والا پراٹھا جو کے نہایت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے اور سردیوں میں تو اس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے آئی موسم میں اچھا ہے تو چلیں سوچیں کہ انڈے والا پراٹھا بنایا جائے اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے انڈے والا پراٹھا بنانے کے لئے جو انگریڈینٹ چاہیے میں نورڈن کر لیں آٹا ہم نے ہز بے ضرورت لے لیا ہے ٹھیک ہے دو عدد انڈے لیا ہے نمک ہز بے ضرورت دو میں نے سبس میرچ لے کے اس کو میں نے سلاکھ کٹ لیا ہے زیرہ میں نے لیا ہے ہافٹی سپون سورک میرچ میں نے ون ٹیبل سپون نہیں ہے آپ اپنے حساب سے کام یہ زیادہ کر سکتے ہیں ٹیماتر میں نے ون میڈیوم سائز کا لے کے بلکہ سوری ون میڈیوم سائز زیادہ ہو جائے گا ایک چھوٹے سمال سائز کا لے کے اس کو ہم نے کٹ لینا ہے پیال بھی ایک سمال سائز کا لے کے اس کو چوب کٹ لیا ہے دنیا ون ٹیبل سپون ہافٹی سپون ہم نے گرم سالہ لینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم پیڑا لیں گے راٹی کے لئے دیکھیں ہم نے پیڑا لے لیے اب اس کا ہم پراتھا تیار کرتے ہیں انڈی کے لئے جو انڈا پراتھا بناتے ہیں وہ تھوڑا سا میڈیوم سائز میں بناتے ہیں ادر وارس تو پراتھے ہمارے بڑے ہوتے ہیں کیونکہ ساتھ انڈا لگانا ہوتا ہے اس لئے تھوڑا سا میڈیوم سائز میں بنایں گے یہ دیکھیں ہم نے اتنا اس کو بے لینا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس میں ہم نے آئل لگانا ہے یہ دیکھیں ہم نے اس میں پہلے اس کو اچھی طرح سے ہمیں گھی لگا دینا ہے پراتھے جاتا گھی میں اچھے بنتے ہیں خستہ بنتے ہیں اس طرح اس میں لگا دینا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے بلکل سینٹر میں سے یوں کر کے یوں اس کو کٹ لگا دینا ہے کٹ لگانے کے بعد یہاں سے بلکل سلول ہاتھوں سے آپ نے اس کو ایسے ایسے اور پھر یہاں سے پکڑ لینا ہے ایسے ایسے کر کے اس کو ہم نے یہ دیکھیں اب اس کو ہم نے یوں پکڑ لینا ہے اور یوں آستہ سے نیچے سے ایسے رہنے دینا ہے اور اوپر سے جو ہے اس کو ہم نے پریس کر کے اس کا پیڑا بنا لنے یہ دیکھیں کتنا زبرز پیڑا بن گیا ہے اب ہمیں اسے پراتھے کی شیو دیں گے یہ دیکھیں پراتھا ہمارا بے لیا ہم نے اب اس کو ہم تبے پہ ڈالیں گے ہم نے اپنا جو پراتھا ہے وہ اچھی طرح سے ہم نے پکاو لینا ہے اس کو کچھا نہیں رکھنا اب ہم اس کے اوپر گی لگائیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس کو اچھی طرح سے پکا لینا ہے تاکہ کہیں سے پراتھا کچھا نہ رہے پراتھا ہمارا دونوں سائر سے اچھی طرح سے پک گیا ہے اب اس کو ہم نکال لیتے ہیں اب ہم آملے کی تیاری کرتے ہیں پراتھا ہم نے تیار کر لیا ہے اب ہم نے یہ دو جو انڈے لیے تھے اس میں ہم سائے چیزیں جو اہم وہ شامل کریں گے مسالہ لیا تھا سرک میش یہ اپنے ٹیس کے سام سے کم یا زیادہ آپ لوگ کر سکتے ہیں یہ ایک پراتھے کی ہم تیاری کر رہے ہیں فیلحال زیرہ جو ہے اس سے بہت اچھا فریور آتا ہے اور دھنیا ہمیں سائے چیزوں کو اچھی طرح سے ہمیں پھینٹھنے لیں یہ دیکھیں تاوے پہ ہم سب سے پہلے لیں گھی لگا دیں ہم نے جو آملیٹ تیار کیا ہے وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے آملیٹ کو ہم نے اتنا پھلا دینا ہے جتنا ہمارا پھلاٹا ہے آنچ ہم نے سلو رکھنی ہے یہ دیکھیں اب یہ جو پراتھے ہیں اس کے اوپر ہم رکھیں اس کو یوں پریس کر لینا ہم نے اچھی طرح سے پریس کر لینا یہ دیکھیں اس کو ہم نے چیمٹے کے ساتھ اچھی طرح سے پریس کر لینا یہ دیکھیں بسم اللہ یہ کی کتنا پیارا زبردست پراتھا بن گیا ہے آنچ ہم نے سلو رکھنی ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے پک جائے دیکھیں ماشرہ کتنا زبردست پراتھا تیار ہوا ہے بہت ہی ٹیسٹی کلرفل پراتھا بنا ہے اس کو ضرور ٹائے کیجئے گا یہ بچوں کے لنس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بچے بہت شوک سے کھائیں گے آمیٹ والا پراتھا ہمارا بلکل ریڈی ہے اب اس کو ہم یہ کہ انڈے والا پراتھا ہمارا بلکل ریڈی ہے آپ لوگ چاہیں اس کو گرمہ گرم چائے اچار اور دہین کے ساتھ کیچپ کے ساتھ اس کو استعمال کر سکتے ہیں بہت ٹیسٹی بنتا ہے بچوں کو لنس میں دے جائیں وہ دیکھیں بہت شوک سے کھائیں گے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بہت ٹیسٹی بنا ہے اور بہت زبردست بنا ہے بہت اچھی خوشبوش کے آری ہیں آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی جو نیو ویورز ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب سروٹ کریں اور اپنی کومنٹس میں بتائیے گا کہ آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے اسی کے ساتھ نیک ریسپی کے لیے اللہ حافظ موسیقی